اسلام علیکم کیا حل چالیں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریہ سے ہوں رمضان بہت بہت مبارک آپ سب کو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت رکھے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی بنانا آج میں بنا رہی ہوں چکن چیز بال جو کہ افتاری میں آپ کھائیے بہت ہی مزے کی چیز بال بنتے ہیں آپ بنا کے اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے کیما کیما ہمارے پار دو سو پچاس کرام ہے ایک پاورڈ میں ڈال لیں گے میدہ چاہٹے بسپون میں ڈال دیں گے میدہ چاہٹے بسپون میں ڈال کر لیں گے یہ میں بس کونس ہو رہا ہے یہ بھی چاہٹے بسپون میں ڈال کی جیگا یہ میرے پاس ہری مرچ اور ہری پیاز اس کو میں نے چوب کر کے رکھا ہوئے یہ بھی ایڈ کر لی جیگا جو ہے اور صرف سپائیسز میں ہری ایڈ کریں گے یہ چکن کا پاورڈ رہا ہے ہمارے پاس 1 ٹی سپون لال مرچ ہے ہمارے پاس 1 ٹی سپون نمک ہے ہمارے پاس 1 ٹی سپون اور بلیک پیپر ہے ہمارے پاس 1 ٹی سپون اس بھائیٹ کر دیجئے گا بسم اللہ الرحمنہ اب یہ دیکھیں کہ میں نے سارہ میکس کر دیا اچھی طرح سے اس کی پیس ٹی طرح میکس ہو چکی ہے اس کو ہم رکھ دیں گے 10-15 میںک لئے فریزر میں پھر یہ چھوڑا ہو جائے گا پھر اس کے بعد کیوپ س ایک کر کے بارس برائیں گے یہ اچھی طرح میں خمالپسیں خمس ہ ave for by 10-15 منٹ کے then철ے میں پھر یہ چھوڑا ہو جائے گا پھر اس کے بعد چھوڑا 300 زیادہ میں خمس ہم آگے پھرCHوڑا ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس کے بعد بات کر کے بارس برائیں گے یہOTTau10 سے15 منٹ کے ھائے پھرچوڑا۔ یہ وقت اس کے لئے سامانی المٹ کو لگایا ہے اس طرح کر کے ٹھیک ہے جی تو پھر ہم یہاں سے سکون سے لیں گے اور اس طرح سے ہم نے اس کو پہلے پھیلا دینا ہے ایسے کر کے تھوڑا سوڑا ایٹ کر لوں گی اس طرح سے ہوں پھیلا دیں گے پھر جو میں نے کیوبز بنائی ہوئی ہے جی تو یہ اس طرح کھلا کے یہ جب میں نے کیوبز بنائی ہوئی ہے کیوبز کو ہم اس میں ایٹ کریں گے ایسے پھر اوپر سے یوں بند کر دیں گے اور اس طرح سے جو رومٹ کرنے گے اس کو گول سا بنا دیں گے ایسے کر کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح بنانے یہ بالس سب بالس بنا کے اس طرح ہی رکھتے رہوں گی جیسے ہی میں نے آپ کو بنایا سکھا ہے یہ دیکھیں میں نے تمام بوز بنا لی ہیں یہ دیکھیں بنا کے رکھتے ہیں تقریباً اس کے پندرہ بوز بن جاتے ہیں آرام سے یہ بنا کے رکھ لیے میں نے آپ کو کوٹنگ کس چیز سے کریں گے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ انڈا ہے میں پاس ایک میں نے انڈا لے لیا اس کے انڈر میں نے پھوڑا سا دودھ اٹ کیا میڈا ہے ہمارے پاس اور بریڈ کمز ہیں یہ بریڈ کمز میں نے گھر پہ بنایا ہے میں اس طرح کے برائے یہ خود میں گھر پہ بناتی ہوں میں بھی انشاءاللہ کو بہت جال سکھا دوں گی یہ دیکھیں یہ اس طرح میں بنا کے رکھ لیتے ہیں پیکٹ میں یہ دیکھیں اس طرح بناتے ہیں تو میں بھی انشاءاللہ کو بہت جال بنانا سکھا دوں گی کیا کیسے بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیں گے باز اٹھائیں گے ہم میڈے میں ڈالیں گے میڈے میں اچھی طرح کوٹ کرنے کے بعد ہم انڈے میں ڈپ کریں گے انڈے سے نکال کے ہم اس کو بریڈ کم میں ڈالیں گے ٹھیک ہے جی سٹارٹ کریں جی تو سب سے پہلے ہم نے باز اٹھانے اس کو ہم نے ڈالنے میڈے میں میڈے سے اچھی طرح ہم اس کو ڈپ کریں گے یہ دیکھیں میڈے میں اچھی طرح ڈال کے پھر ہم اس کو ایسے برائے کر دیں گے پھر ہم اس کو ڈالیں گے انڈے میں انڈے سے اچھی طرح سے اس کو کوٹ کریں گے ایسا ٹھیک ہے جی پھر ہم اس کو یہاں سے نکالیں گے ٹھیک ہے اور اب اس کو ہم کرمز میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے کرمز لگائیے گا اچھی طرح سے یہ اس طرح یہ دیکھئے کرمز لگا کے پھر ہم اس کو پیٹ میں رہ دیں گے اسی طرح سے سارے باز میں بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں جی تو یہ دیکھیں تمام چکن چیز بول میں نے ریڈی کر لی ہیں اب ہم اس کو فریز کرنا آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ اس کو فریز کیسے کر سکتے ہیں اور جب کرم افتاری ہو اس سے دس منٹ پہلے کی نکالی اور اس کو فوراں فرائی پین میں ڈالی اور آئل میں فرائی کر لیجئے اس کو کیا نامیں باہر مت رکھئے گا کہ آپ اس کو ریفروس کرنے لگ جائیں کہ دس منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں ایسا نہیں کی جائے گا ایسا جب آپ پرائی میں ڈالتے ہیں اسی کے ساتھ آپ ڈال دیجئے گا پھر جیسے جیسے آئل گرم ہوگا ساتھ میں یہ بھی پرائی ہو جائیں گے تو جی اس کو اس طرح سے آپ ڈھائیے گا بولز کو اور اس طرح ڈبے میں ڈال کے آپ آرام سے فریز کر سکتے ہیں اس طرح رکھتے ہیں اس کو اچھے طرح سے پیک دیجئے گا ایر ٹائٹ باکس میں اس کو اچھے طرح سے پیک کر کے آپ فریزر میں رکھتے جائے گا ایک ہفتے کے لیے آپ اس کو ریفروس کر سکتے ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہوں گے آپ اس کو فرائی کیجئے اور مزے سے کھائیں یہ تھی آج کی میری ریسپی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ